وہ اپنے گھر کے دریچے سے جھاکتا کم ہے تعلقات تو اب بھی ہیں رابطہ کم ہے بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو تمہارے گھر سے تو مسجد کا فاصلہ کم ہے وہ فضول تیز ہواوں کو دوش دیتا ہے اسے چراغ جلانے کا حوصلہ کم ہے عزیز آنے گرامی بزرگور دوستو اور اسلام کے غیور نوجوانوں اسلامی کیلنڈر کے حساب سے شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج اس مہینے کی پانچ تاریخ ہے یعنی پانچ شعبان المعظم ہے شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام صدقہ خیرات اور نیک کاموں میں زیادتی کرتے تھے شعبان کا مہینہ آتے ہی نیک کام بہت زیادہ شروع کر دیا کرتے تھے اس مہینے میں صدقہ خیرات اور باقی دو نیک کام ہیں اللہ کے نبی ان میں اضافہ اور بڑھوتری کیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام اس مہینے کے شروع ہونے پر اس سے پہلا جو مہینہ ہے رجب کا مہینہ جسے کہتے ہیں اور ہمارے یہاں پر اسے کونڈوں کے مہینے کے نام سے یاد کرتے ہیں تو پہلا جو مہینہ اس سے پہلا مہینہ رجب کا مہینہ اور یہ مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام ایک دعا پڑھتے تھے ہمیں بھی وہ دعا یاد رکھنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام ان مہینوں کے شروع ہونے پر یہ دعا پڑھتے تھے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبانا وبلغنا رمضانا ہم اس دعا کو پڑھیں زور سے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبانا وبلغنا رمضانا اس دعا کو پڑھ کر ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کی ایک بہت بڑی سنت کو زندہ کیا ہے یہ وہ سنت ہے جس کے بارے میں لوگوں کا دھیان نہیں ہے جب بھی مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ مہینہ کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا اسلامی مہینے کی شروعات پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے اس لئے یہ باتیں یاد دہانی کے طور پر بتلائی جاتی ہیں جو دعا اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام پڑھتے تھے اور میں نے بھی آپ کو ابھی پڑھوائی ہے اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبانا اللہ کے نبی اس دعا کے اندر اللہ سے یہ کہتے تھے اے اللہ ہمیں برکت دے رجب اور شعبان کے مہینے میں وبلغنا رمضانا اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہونے کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے ایسا ہوتا ہے روزانہ ہم انتقال کی خبریں سنتے ہیں اسی طرح بہت سارے لوگ رجب کا مہینہ شروع ہونے پر بہت سارے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں اور خاص طور سے رجب کی ستائیس تاریخ کو بہت سارے لوگ کونڈے بھی بناتے ہیں اور رات میں جاگتے بھی ہیں اور پھر دن نکلنے کے بعد روزہ رکھتے ہیں جبکہ اس رات میں جاگنا یا دن میں روزہ رکھنا شریعت سے ثابت نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ کونڈے والے مہینے میں کونڈے والی رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں شریعت میں اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ تمام چیزیں منگھڑت ہیں شریعت کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں اگر یہ چیزیں شریعت کے اندر ہوتی تو ہم لوگ ان چیزوں کو آپ تک ضرور شیئر کرتے ہیں آپ کو یہ چیزیں ہم ضرور بتلاتے ہیں لیکن یہ چیزیں شریعت میں نہیں ہیں شریعت کے اندر رجب کی ستائیس تاریخ کو جاگنا یا ستائیس تاریخ میں روزہ رکھنا یہ شریعت کے اندر کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہے اور بہت سارے لوگ اس روزہ رکھنے کو اور اس رات میں جاگنے کو اس لئے ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معراج کی رات ہے یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام جس رات میں معراج پر گئے تھے جس کا ذکر قرآن کریم کے پندروے پارے میں ہے سبحان اللذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصى اللذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا یہ پندروہ پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے ان آیتوں میں اللہ کے نبی کے معراج کا ذکر ہے اس سفر کا ذکر ہے کہ جس سفر میں اللہ نے اپنے نبی کو یہ نمازیں دی تھی اس سفر کا ذکر ہے تو بہت سارے لوگ اس رات میں عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ اس رات میں اللہ کے نبی معراج پر گئے تھے جبکہ یہ بھی بات بالکل صحیح نہیں ہے یعنی یہ بات سو پرسنٹ صحیح نہیں ہے سو فیصد صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی اس رات میں معراج پر گئے تھے یا نہیں گئے تھے یہ بات سو فیصد صحیح نہیں ہے اس رات کے بارے میں علماء کا اور مؤرخین کا بہت زبردست اختلاف ہے اس لئے جو لوگ کونڈے والی رات میں یا کونڈے والے دن میں روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں وہ ایک منگھڑت طریقے پر عمل کر رہے ہیں شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام رجب کا مہینہ شروع ہونے پر یہ دعا پڑھتے تھے جو میں نے آپ کو بتلائی اور اس دعا کو پڑھنے کا مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ رجب کا مہینہ شروع ہونے پر یعنی رمضان سے پہلے کے جو دو مہینے ہیں رجب اور شابان تو بہت سارے لوگ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد سارے لوگوں کا انتقال ہوا ہوگا اور رمضان تک بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو جائے گا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں پتہ نہیں کہ رمضان تک ان میں سے کس کا انتقال ہو جائے سیدھی سی بات ہے کہنے والا بھی اسی دائرے میں آ رہا ہے اور سننے والے بھی اسی دائرے میں آ رہے ہیں رمضان تک یہ پتہ نہیں کہ کس کا ٹکٹ کر جائے کون دنیا سے چلا جائے اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ پاتے ہیں رمضان کا مہینہ انہیں ملتا ہے مگر وہ روزے نہیں رکھتے کوئی بیماری ان کو آ پڑتی ہے بیماری اپنی لپیٹ میں انہیں لے لیتی ہے اور وہ روزے نہیں رکھ پاتے ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ہٹے کٹے ہیں لمبی لمبی جن کی ڈاڑیاں ہیں اور وہ کھلے عام رمضان کے مہینے میں چائے کی دکانوں پر اور ہوتلوں پر کھانا کھاتے پھرتے ہیں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا کر رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ جو مہینہ ہے شابان کا مہینہ اسلامی کلنڈر کا آٹھوہ مہینہ رمضان سے پہلا مہینہ جس کی آج پانچ تاریخ ہے اور رمضان شروع ہونے میں آج سے پچیس دن باقی ہے اس مہینے کی جو چودوی رات ہے چودوی رات کے بعد والی جو رات ہے پندروی رات جس کو ہم شبے برات کہتے ہیں اس رات کے بارے میں بہت سارے لوگ گروپ بندی کرتے ہیں یعنی مسلمانوں کے اندر اس رات کے بارے میں دو گروپ بنے ہوئے ہیں کچھ لوگ تو وہ ہیں کچھ مسلمان تو وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ شبے برات میں جاگنا شبے برات میں عبادت کرنا شبے برات میں نماز پڑھنا قرآن پڑھنا اللہ اللہ کرنا یا قبرستان جانا یا نفل نماز پڑھنا کچھ بھی نیک کام کرنا شبے برات میں بلکل بدات ہے ناجائز ہے حرام ہے گناہ ہے رسم ہے منگھڑت طریقہ ہے ایسا میں نہیں کہہ رہا ایسا بہت سارے مسلمان کہتے ہیں اور یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا کہتے ہیں بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں میں صاف طور سے ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کون لوگ کہتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر صاف طور سے فرقہ بندی کی باتیں نہیں کر سکتا میں فرقہ بندی والا آدمی نہیں ہوں نہ میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں لیکن مسلمانوں کے اندر بہت بڑی جماعت ایسی ہے کہ جو شبے برات کی بلکل شبے برات کا انکار کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ شبے برات کوئی چیز نہیں ہے مذہب اسلام کے اندر شبے برات کوئی چیز نہیں ہے یہ مولویوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے یہ ایک منگھڑک طریقہ ہے ایسا بہت سارے مسلمان کہتے ہیں وہ مسلمان صحیح کہتے ہیں یا غلط وہ بعد میں بتلا ہوا پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ شبے برات کے بارے میں مسلمانوں کے اندر کیا کیا باتیں پھیلی ہوئی ہیں شبے برات کو کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو شبے برات کو بلکل بھی نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کہیں بھی شبے برات کا ذکر نہیں ہے اور کسی بھی حدیث کے اندر شبے برات کا کوئی ذکر نہیں ہے ایسا بہت سارے مسلمان کہتے ہیں اسی طرح بہت سارے مسلمان وہ ہیں کہ جو شبے برات میں جاگنا اور شبے برات میں عبادت کرنا شبے برات میں نفل پڑھنا شبے برات میں قبرستان جانا شبے برات میں اللہ اللہ کرنا بہت زیادہ ضروری بلکہ فرض سمجھتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شبہ برات کو شبہ قدر کی برابر ملا دیتے ہیں شبہ قدر وہ ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر لکھا ہے کہ شبہ برات ہزار مہینوں سے بہتر ہے لیلت القدری خیر من الف شہر شبہ قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے تو شبہ قدر وہ ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے تو بہت سارے لوگ شبہ برات کو شبہ قدر کی برابر پہنچا دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شبہ برات بہت بڑی فضیلت والی رات ہے یعنی وہ اس کو اس کی فضیلت سے بھی زیادہ اونچہ لے جاتے ہیں اب ان دونوں میں سے کون لوگ صحیح ہے کون غلط وہ میں آپ کو بتلا ہوں جس چیز کا ثبوت قرآن کریم کے اندر یا اللہ کے نبی کی حدیثوں کے اندر یہ صحابہ کی زندگی میں کہیں بھی نہ ہو اس چیز کو کرنا اس چیز پر عمل کرنا اس چیز کو دین کا حصہ سمجھنا اس چیز کو دین کا حصہ سمجھ کر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے بدعات ہے رسم ہے یہ منگھڑت طریقہ ہے یہ آپ سیدھی سی بات سن لیجئے جس چیز کا ثبوت ہمارے قرآن کے اندر نہ ہو ہمارے نبی کی حدیثوں میں نہ ہو جس چیز کا ثبوت ہمارے صحابہ کی زندگی میں نہ ہو اس چیز کو دین کا حصہ سمجھنا بالکل غلط ہے آپ اتنی بات سمجھ گئے یا نہیں زور سے بول کے بتلائیے سمجھ گئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شبہ برات کوئی چیز نہیں ہے اور جو لوگ شبہ برات کو بہت زیادہ اونچا لے جاتے ہیں دونوں میں سے کون صحیح ہے کون غلط میں آپ کو دونوں ہی غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا یعنی جو بالکل انکار کرتے ہیں وہ بھی غلط ہیں اور جو اس کو شبہ قدر سے ملا دیتے ہیں کہ مہینے میں جو شبہ قدر آتی ہے جو اسے وہاں کھینچ کر لے جاتے ہیں وہ بھی غلط پھر صحیح کون ہے وہ بھی بتلاؤں گا تو میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ جس چیز کا ثبوت ہمارے قرآن میں نہ ہو نبی کی حدیثوں میں نہ ہو صحابہ کی زندگی میں نہ ہو اس چیز کو دین کا حصہ سمجھنا بالکل غلط ہے بالکل بدعت ہے بالکل ناجائز ہے اب بات آتی ہے شبہ برات کی کہ شبہ برات کا ذکر قرآن کریم کی کس آیت میں ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ شبہ برات کا ذکر قرآن کریم کی کس آیت میں ہے کیونکہ میری باتیں دو اور چار کی طرح بالکل صاف صاف ہوتی ہیں شبہ برات کا ذکر قرآن کریم کی کسی بھی آیت میں نہیں ہے سیدھی سی بات ہے شبہ برات کا ذکر قرآن کریم کی کسی بھی آیت میں نہیں ہے میں نے جو خطبے میں قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی یہ جو آیت ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے بہت سارے لوگ اس آیت سے شبہ برات مراد لیتے ہیں لیکن اس سے شبہ برات مراد نہیں ہے بلکہ اس سے شبہ قدر مراد ہے جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے تو جو رمضان کے مہینے میں رات آتی ہے اس کا ذکر تو قرآن کی آیتوں میں ہے لیکن یہ جو شبہ برات ہے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر علف لام مین سے لے کر ون ناز تک یعنی چھ ہزار چھ سو چھیا سٹھ آیتیں ہیں ان میں سے کسی بھی ایک آیت میں یا کسی بھی ایک آیت کے ٹکڑے کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے سیدھی اسی بات ہے اگر ہو تو مجھے دکھلا دینا اگر ہو لیکن نہیں ہے دکھلانے والا پریشان ہو جائے گے کیونکہ ہے نہیں تو اب جب اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے تو پھر مسلمان شبہ برات میں جاگتے کیوں ہیں یہ ایک سوال ہے سوال صحیح ہے یا غلط زور سے بول کے بتائیے صحیح ہے کہ جب قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے تو مسلمان اس رات میں جاگتے کیوں ہیں میں بہت آہست آہست آپ کو لے کے چل رہا ہوں بہت آہست آہستہ بتلا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے قرآن کریم کے اندر نہیں ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی کی حدیثوں میں ہمیں اس چیز کو تلاش کرنا چاہیے یا نہیں زور سے بول کے بتلائیے کرنا چاہیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شبہ برات کوئی چیز نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ شبہ برات کا ذکر نہ تو قرآن کے اندر ہے نہ حدیثوں کے اندر لیکن میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ شبہ برات کا ذکر حدیثوں کے اندر ہے شبہ برات کا ذکر حدیثوں کے اندر ہے اور ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں بلکہ پورے دس صحابہ اکرام نے ان حدیثوں کو بیان کیا ہے دس صحابہ اکرام نے ان حدیثوں کو بیان کیا ہے جن کے اندر شبہ برات کا ذکر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو صالبہ الخشبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک نہیں دو نہیں دس صحبہ اکرام ہیں جنہوں نے شبہ براد کی فضیلت کو اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے سنا اور پھر سننے کے بعد ہم تمام لوگوں کو بتلائے وہ تمام حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں جو چیز حدیث کے اندر ہو جس چیز کو دس صحبہ اکرام نے اللہ کے نبی کی پیاری اور مبارک زبان سے سنا ہو اور پھر سننے کے بعد ان حدیثوں کو واسطہ بواسطہ ایک دوسرے کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہو وہ چیزیں حدیثوں کے اندر موجود ہو تو ان چیزوں کو اس چیز کو ان باتوں کو یہ کہنا کہ شبہ براد کوئی چیز نہیں ہے یہ صحیح ہے یا غلط زور سے بول کے بتلائیے پیچھے والے سمجھ نہیں رہے میری بات کو شاید شبہ براد کا ذکر دس حدیثوں کے اندر بہت ساری حدیثوں کے اندر ہے دس صحابہ اکرام نے بیان بھی کیا ہے کہ ہاں شبہ براد کی بہت بڑی فضیلت ہے اب کوئی آدمی یہ کہے کہ شبہ براد کی کوئی فضیلت نہیں ہے تو وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط بتلائیے پیچھے والے زور سے بول کے بالکل غلط کہہ رہا ہے حدیثوں کے اندر شبہ براد کا ذکر ہے جن لوگوں کو اعتراض ہو جن لوگوں کو وہ حدیثیں دیکھنی ہو میں وہ حدیثیں آپ کو دکھانے کے لئے تیار ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ شبہ براد کا ذکر حدیثوں کے اندر نہ ہو حدیثوں کے اندر ہے شبہ براد کا ذکر اتنی بات تو آپ سمجھ گئے کہ شبہ براد کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیثوں میں ہے اور دس صحابہ نے ان حدیثوں کو بیان کیا ہے اس لیے یہ کہنا کہ شب برات کوئی چیز نہیں ہے یہ کہنا بالکل غلط ہے سیدھی سی بات ہے اب بات آتی ہے ان لوگوں کی جو شب برات کو بہت زیادہ فضیلت والا مانتے ہیں شب برات کو بالکل شب قدر سے ملا دیتے ہیں وہ لوگ بھی صحیح نہیں ہیں شریعت کی نظر میں میری کوئی بات نہیں ہے میری نظر میں صحیح ہونا یا غلط ہونا اس کے کوئی معنی نہیں ہے لیکن شریعت کی نظر میں غلط ہونا یا صحیح ہونا یہ مہین چیز ہے تو جو لوگ شب برات کو بہت زیادہ اونچا لے جاتے ہیں آسمان تک لے جاتے ہیں بہت زیادہ فضیلت مانتے ہیں وہ بھی بالکل غلط ہیں صحیح وہ لوگ ہیں کہ شب برات کی جو فضیلت ہے اس کو اسی کی حد میں رکھنا جتنی فضیلت ہے اتنی ماننا وہ لوگ صحیح ہیں اب بہت سارے لوگ شب برات میں جاگنے کو ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں جاگے تو شب برات کا ثواب نہیں ملے گا ایسے بہت سارے لوگ ہیں اگر نہیں جاگے تو شب برات کا ثواب نہیں ملے گا چاہے پی پی کے جاگنا پڑے چاہے مرچ لگا لگا کر جاگنا پڑے ہری مرچ ماتھے پہ ملکہ یا کہیں بھی لگا کر لیکن جاگنا ہے کیونکہ بہت بڑی فضیلت ہے یاد رکھئے اتنی بڑی بھی فضیلت نہیں ہے کہ آپ زبردستی جاگو اتنی بڑی بھی فضیلت نہیں ہے جتنا جاگ سکتے ہو جاگ لو اور جب نہیں جاگا جائے تو کوئی بات نہیں آپ سو جاؤ یاد رکھنا ہے میری بات اللہ کے وہاں گھنٹے نہیں گنے جاتے بلکہ عمل کا وزن دیکھا جاتا ہے ایک آدمی نے پوری رات عبادت کی دکھاوے کے لیے یا دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اور ایک آدمی وہ ہے جس نے صرف ایک مرتبہ اللہ کہہ دیا صرف ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو رازی کرنے کے لیے اس کا پوری رات میں ایک سیکنڈ صرف ایک مرتبہ اللہ کہہ کر سو جانا اس کی پوری رات کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے یاد رکھئے اللہ کے وہاں گھنٹے نہیں گنے جاتے کہ فلان شخص نے دو گھنٹے عبادت کی یا تین گھنٹے بلکہ اللہ کے یہاں اعمال کا وزن دیکھا جاتا ہے کہ اس نے جو دو رکعات نماز پڑھی ہے کس کے لیے پڑھی ہے میرے لیے پڑھی ہے یا دکھلاوے کے لیے یہ تمام چیزیں اللہ کے یہاں دیکھی جاتی ہیں ایک چیز میں آپ کو بتلا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں بھی پانچ منٹ ہیں ایک چیز یہ ہے کہ اس رات میں ہمارے جو نوچوان ہیں وہ اسٹنٹ لگاتے ہیں بائیک سے اور کہاں جاتے ہیں بتاؤ بول کے عبرستان بہت مطلب آٹھ دس لڑکے بیٹھ جائیں چھے سات لڑکے آٹھ دس تو نہیں بیٹھ سکتے ہیں مطلب پانچھے لڑکے بیٹھ جائیں گے بائیک پہ اور اتنی تیج چلائیں گے کٹ ماریں گے چورہ اوپر اور یہ دکھائیں گے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں ہم محمد عربی کے دیوانے ہیں وہ یہ دکھلاتے ہیں شب برات پر قبرستان جاتے ہیں قبرستان جانے کو ضروری سمجھتے ہیں میری بات یاد رکھنا میرے خلاف اب سے تقریباً آٹھ سال پہلے یہاں کے مولویوں نے بہت افوا پھیلائی تھی کہ میں نے قبرستان جانے کو منع کیا تھا ایسا نہیں ہے میں نے جب بھی منع نہیں کیا تھا اب بھی منع نہیں کر رہا ہوں یاد رکھنا قبرستان جانے کو میں نہ جب منع کر رہا تھا اور نہ آج منع کر رہا ہوں سیدھی سی بات بتلاتا ہوں اچھی لگے تو قبول کر لو اور اچھی نہ لگے تو مت قبول کرو کرنا وہی جو اللہ کے نبی کا عمل ہو ہماری باتوں پر مت جانا کرنا وہی جو اللہ کے نبی کا عمل ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے ایک رات حدیث کے الفاظ پر غور کرنا میں نے ایک رات یعنی ہر شبہ برات پر نہیں ہر سال نہیں صرف ایک رات اللہ کے نبی کو بستر پر نہیں پایا یہ شبہ برات کی بات ہے میں نے ایک رات صرف ایک رات بس ایک رات اللہ کے نبی کو بستر پر نہیں پایا جیسے آدمی ایسا ہے نین میں ڈھونتا ہے کہا گئے اللہ کے نبی کو بستر پر جب نہیں پایا فوراں کھڑی ہوئی سب گھروں میں تلاش کیا اور بیویوں کے پاس کہیں نہیں ملے تو جنت الباقی قبرستان میں تشریف لے گئی وہاں پر اللہ کے نبی موجود تھے اور وہاں پر عبادت کر رہے تھے دعائے کر رہے تھے حدیث بہت لمبی ہے اس حدیث سے میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں شبہ برات بہت مرتبہ آئی لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام قبرستان کتنی بار گئے مجھے آپ تمام لوگ زور سے بول کے بتلائیے ایک بار اللہ کے نبی نے یہ بتلا دیا کہ شبہ برات پر قبرستان جانا جائز تو ہے مگر ضروری نہیں ہے شبہ برات پر قبرستان جانا جائز تو ہے مگر ضروری نہیں ہے الفاظ پر غور کیجئے آپ شبہ برات پر قبرستان جانا جائز تو ہے مگر ضروری نہیں ہے آپ جاؤ گے تو بہت اچھی بات ہے اور نہیں جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی اس لئے سیدھی سی بات ہے اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبرستان چلا جائے شبہ برات میں تو یہ کافی ہے جانا جانے کو ضروری سمجھنا اگر یہ سمجھنا کہ اگر نہیں گئے تو شبہ برات کا ثواب نہیں ملے گا یہ بہت بڑی بےوقوفی ہے جہالت ہے لاعلمی ہے نادانی ہے اور یہ شبہ برات کو اس کی فضیلت سے زیادہ اونچہ لے جانے والی بات ہے